حادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ مدنی چینک کے ناظرین پروگرام دارالفتہ اہل سنت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ پاک ہم سب کے علم برکتیں اطاف فرمائے علم نافع کی دولت اطاف فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کسر سے درود پڑتا ہوگا ناظرین اکرام رمضان مبارک کی مقدس ساعتیں بابرکت ساعتیں لمحات اللہ پاک اس مہینے کی برکات اطاف فرمائے اور جتنے بھی ایام میں رہ گئے ہیں رب تعالی سب کو خوش دلی کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اور جس طرح روزے کی عبادات کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ عبادات ہمیں بجا لانے کی توفیق اطاف فرمائے یہ مہینہ مہمان مہینہ ہی ہے اور دیگر ایام کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا لگتا ہے کہ رمضان شریف کے ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی فیلنگ کا فرق ہو سکتا ہے اور روایت میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ مومن کے لیے اس کو مدد کر دی جاتی ہے رمضان شریف کے مہینے میں اور اس کے لیے آسان مہینہ ہے لیکن منافق کے لیے رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اس کی مشقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کی مشقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ میں اور آپ سب اپنے آپ کو دل لی طور پر کیفیات کے طور پر یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے اگر دل میں بوجھ کی صورت ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور خوشدیلی کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیں ہم اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز خرچ کریں یا نماز کے لیے ٹائم دیں کچھ بھی عبادت کریں اور دل میں بوجھ بھی لے کر آئیں یہ اچھا عمل نہیں یہ مومن کی شان نہیں کئی لوگ صدقہ دے دیتے ہیں صدقہ دینے کے بعد پیسہ نکالنے کے بعد دل میں بھی بوجھ رکھا ہوا ہے یار چلا گیا پیسہ پیسہ لے گیا بس یہ فنا آیا تھا اور لے کے چلا گیا مجھ سے تو دل میں اگر بوجھ لے کر آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیسہ تو گیا یہ گیا اس پر جو ثواب ملنا تھا اس سے بھی محروم ہو جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہم قربانی کرتے ہیں تو حدیث میں فرح خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو یعنی جانور بھی اللہ کے راہ میں قربان کرے تو خوش دلی کے ساتھ انہیں کرو بوجھ سمجھ کر نیکیوں کو نہیں کرنا چاہیے آج کے ہمارے مہمان مفتی سجاہ صاحب ہیں اور ان سے ہی کچھ بات چیت کرتے ہیں یہ سوالے سے کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے کچھ بعض وقت تو خود ایک مائنڈ بن جاتا ہے کہ بھئی اس دس ہزار روپے مجھے نکالنے یہ میں دوگا مختلف جگہ پر ٹھیک ہے اچھی باتیں لیکن وہ دے دیا سب کچھ کر دیا اب یعنی ایک اپنے مائنڈ کے مطابق نکال دیا جو نکالنا تھا زکاة بھی نکال دی کوئی مسجد کو دینا تھا دیگر جگہ پہ دینا تھا وہ بھی نکال دیا اب کسی اور نے اتنا فورس کیا یا ذہن بنایا اب اس کو بھی دے دیا چاہے کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا لیکن اس کے بعد اپنے دل میں بوجھ تکلیف سی محسوس کرنا اس کیفیت کو کیا نام دیں گا یہ کیفیت ظاہر سے بات ہے کہ مسلمان کی کیفیت تو نہیں ہونی چاہیے اس کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ نیکی کی سعادت عطا فرمائی ہے اور یہ سعادت بھی ایسی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں قرض حسنہ ارشاد فرمایا ہے اور اس کو فرمایا کہ یہ قرض ہے جو آخرت کے دن جو ہے اس کی ادہگی ہوگی اور یہاں تو اس نے اللہ پاک کے راستے میں دے دیا لیکن جب قیامت میں ملے گا تو اس کا ثواب دس سے سات سو گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ جس کے لیے چاہے اس سے اور بھی زیادہ بڑھا دے یعنی جتنا اخلاص کے ساتھ دیں گے اور جتنا دل کی خوشی کے ساتھ دیں گے اتنا اس صدقے کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا دس گناہ سے سات سو گناہ جو ہے وہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ پاک عطا فرمائے گا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہے اللہ پاک عطا فرما دے تو وہی بات ہے کہ جب اللہ پاک نے نیکی کرنے کا ایک جذبہ بھی عطا فرمایا سعادت اور توفیق بھی دیا ہے اور دے بھی دیا اب اس میں بوجھ سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ میرے سے چلا گیا ہے اور اس کے اوپر افسوس کرنا یہ اس صدقے کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بننے کا سبب بن سکتا ہے کہ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے ہے لیکن اگر دل میں یہ بوجھ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ قبول ہی نہ ہو پیسہ تو گیا اس کے ہاتھ دوبارہ نہیں آیا اس کے ہاتھ آنا تھا ثواب اور ثواب اسی کا ملتا ہے جو خوشدلی کے ساتھ ہو تو جب اس نے خوشدلی سے دیا ہی نہیں ہے ایک بوجھ سمجھ کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ثواب سے بھی محرومی ہو جائے اللہ نہ کرے تو اس لیے دیں جتنا دیں خوشی کے ساتھ دیں دل کے اوپر بوجھ نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ جس کا مال تھا اسی کے راستے میں چھلا گیا سبحان اللہ حدیث پاک میں یہ فرمایا نا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے کہ جو تم نے آگے کے لیے بھیجا ہے یعنی اصل مال وہی ہے اصل مال وہی ہے اور جو تم نے یہاں پر جو ہے وہ پہن لیا کھا لیا خرچ کر لیا وہ تمہارا مال نہیں ہے تو جو مال اصل ہے تو اصل خزانے میں گویا کہ جمع کروا دیا ہے جس کا ثواب اس کو ملنا ہے تو اس کے اوپر ندامت کیسی پشے مانی کیسی ندامت تو اس پر ہونی چاہیے کہ جو ویسے ہی اس نے جو ہے وہ اپنی ہاشتوں میں ضرورتوں میں خرچ کر دیا اس طور پر ندامت ہو کہ کاش اللہ مجھے توفیق دیتا تو یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا تاکہ آخرت کے لیے خزانہ جمع ہو جاتا تو جو فضول خرچہ اس کے اوپر جو ہے وہ ندامت ہونی چاہیے جو اللہ پاک کے راستے میں دیا اس پر خوشی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب عبادت کے معاملات میں بھی صبر کی بڑی ڈیٹیل تفصیل کہا گیا نا صبر کے اندر یعنی تکلیفوں پر صبر کی تو لیے جاتا ہے تو بھی ایک طرح کی کچھ مشکت تو ہے نا اس پر صبر کرے گا نماز پڑھنے کے اندر بھی کئی طرح کی جسمانی تکلیفیں بھی کبھی کئیوں کو ہو جاتی ہیں کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے گھٹنوں کا کسی کو درد ہے جسمانی اور تکلیف ہے لیکن وہ اللہ کے حکم پر چھوک رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ جو تکلیفیں ہیں نا یہ مشکتیں اس پر بھی صبر ہے اور یہ صبر پر عجر ہے اس پر صواب ہے مال گیا مال تو جاتا ہے تو اس پہ بھی کچھ نکچ تو محسوس ہوتا ہے آپ اس کو دل میں جگہ نہ دیں بس اپنے آپ کو کوشتے رہیں کوشتے رہیں نہیں دل میں آیا صبر کریں اللہ کی رضا پہ راضی کہ رب نے دیا ہے رب قبول فرمالے اللہ کے نام پر چلے گا یہ آپ کے مال کا مقدر ہے کہ آپ کا مال اللہ کی راہ میں گیا ہے تو برحال ان چیزوں پر بھی صبر کریں گے تو انشاءاللہ عجر پائیں گے اللہ پاک سب کی عبادات کو روزوں کو نمازوں کو اور نفلی صدقات کو زکاة کو اتیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خوشدلی کے ساتھ یہ معاملات ہمیں سر انجام دینی کی توفیق دے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف میرا نام محمد عرفان خلیفہ مفتی صاحب سے کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر موزد نے وقت سے پہلے آزان دے دی یا سہرن بجا دیا تو اس کے لئے روزے کا کیا حکم ہے اس کے لئے شرعی رہنمائی فرما دیں موزد نے وقت سے پہلے ہی آزان دے دی سہرن بھی بچتا ہے کئی جگہوں پر تو سہرن بجا دیا ہے تو افتاری میں نہ بجایا ہو سہری میں ہے تو چلیں کیا فرماتے درہا افتاری کا مسئلہ ہے کیونکہ وقت سے پہلے سہرن تو افتاری میں بجے گا افتاری میں اگر موزد نے وقت سے پہلے آزان دے دی سہرن بجا دیا اگرچہ بھول کر کیا ہے یا جان بوجھ کر کیا ہے جان بوجھ کر تو عام طور پر کوئی مسلمان نہیں کرتا بھول کر ہی ایسا ہوتا ہے تو بہرحال اگر کسی نے اس پر روزہ افتار کر لیا ہے تو روزہ تو چلا گیا یعنی یقینی طور پر یہ ہو کہ غلطی ہو گئی جی تو روزہ نہیں ہوا اس کی قضاء کرنی ہوگی اب معزن کو بھی کوسنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اسے غلطی ہوئی ہے لیکن ہمیں اپنے روزے کو خود ہی بچانا ہے ہمیں اپنے روزے کو کسی دوسرے کی ثواب دیت پر نہیں چھوڑنا چاہیے جب ہم اپنے زندگی کے دیگر تمام معمولات اپنی گھڑی کا ٹائم دیکھ کر کرتے ہیں تو پھر روزے میں بھی ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معزن بھی انسان ہے اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے جو روزہ ہم نے فرض ادا کیا ہے تو اس کی حفاظت ہمارے اوپر ضروری ہے تو اس کو گھڑی کے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ سہری کا ٹائم افتاری کا ٹائم اس کا خیال رکھنا یہ روزے والے کی ذمہ داری ہے ٹھیک کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ معزن کو ہم نہیں کوس سکتے ہمیں خود اپنے اوپر بھی جو ہے وہ شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے خود خیال کیوں نہیں رکھا میری عبادت تو مجھے خیال رکھنا ہے تو اس لیے روزہ تو چلا جائے گا اور اس کی قضاء بھی کرنی پڑے گی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی خود غفلت بڑھتی خود غفلت بڑھتی یعنی آپ کی بات سے ہے کہ اگر موزین بلفز سہری کے اندر دس منٹ پہلے اعلان کر دے بھی سہری کے ٹائم ختم ہو گیا تو سارے بولیں گے کہاں سے ختم ہو گیا جی ایسے ہی ہوتا ہے اب بھی بھی کھانے بینے کا ٹائم ہے اب بھی سہری کا ٹائم کہاں سے ختم ہو گیا یہ گھڑی دیکھو فلان دیکھو یہ کلنڈر میں لکھا ہوا ہے سہری بند کوئی نہیں کرے گا جو سوالات آتے ہیں عام طور پر افطاری کیا آتے ہیں حالانکہ سہری میں اگر موزین ایسی غلطی کر دی تو یہ غلطی کوئی قابل گریفت بھی نہیں ہے اور روزے میں کوئی فرق بھی نہیں آیا اگر کسی نے اس کے مطابق بھی دس منٹ پہلے ہی سہری بند کر دی ٹھیک ہے بھی لیکن غلطی یہ افطاری میں ہی ہوتی ہے اور بعض وقت افطار کرنے والوں کی اتنی جلدی ہوتی ہے اچھا یہاں دو طرح کہ میں اس جاتا بات کرنا چاہوں گا ایک ہوتا ہے وقت افطار ایک ہوتا ہے کچھ احتیاطی وقت بعض وقت آدمی خود احتیاطی وقت کے کچھ سیکٹ دیکھ رہا ہے یا وہ دیکھ رہا ہے اور جنون وقت بھی تو ہو چکا تقریبا اردگرد سے آزانیں بھی آ رہی ہیں اب ایسے میں اس نے چلا دیا تو اس میں کوئی دونوں طرح کیا تھا اگر روزہ کھولنے والا احتیاط کر رہا ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے اور یہ یہ کہتا ہے کہ پندرہ بیس سیکنڈ جو ہے وہ مزید انتظار کرنا چاہیے اور یہ سمجھتا ہے کہ معزن کو بھی ایسا کرنا چاہیے تو یہ اپنی احتیاط معزن پر لازم نہ کرے اپنی احتیاط جتنی کر سکتا ہے کر لے لیکن بہت زیادہ تاخیر نہ کرے کہ بہت زیادہ تاخیر کی بھی وعید بیان کی گئی ہے تو اگر یوں اس کو واہم ہوا کہ میں نے پندرہ بیس سیکنڈ جو ہے وہ لیٹ کرتا ہوں اور ازان پہلے ہو جاتی ہے سارن پہلے بچ جاتا ہے تو وہ کوئی غلطی نہیں ہے جبکہ وہ وقت پر ہی ہوا ہے صحیح اور اس کو اپنا جو ہے وہ معاملہ درست کرنا چاہیے اور اپنی احتیاط اگر یہ ایک یا دو منٹ مزید بھی کر لیتا ہے تو اس میں اس کو گناہگار نہیں کہیں گے صحیح اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ معزن نے وقت سے پہلے ہی سیرن بجا دیا یا ازان دے دی تو وہ شرن جائز نہیں ہے اب اس کو احتیاط کرنی ہے کہ ازان بھی آ رہی ہے ادھر ادھر سے تو یہ اپنے جو گھڑی ہے اس کے ٹیم کو دیکھ لیں اور افتاری کا وقت اس کو یاد ہونا چاہیے کہ آج اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر جو ہے وہ روزہ افتار ہو رہا ہے اگر ازان کہیں سے پہلے بھی ہو گئی ہے تو تب بھی یہ روزہ افتار نہ کرے یہ بات بارہا بیان کی آتی ہے کہ ازان کا تعلق نہ روزہ افتار کرنے سے ہے نہ سہری ختم کرنے سے سہری ختم کرنے سے تو بالکل ہی نہیں ہے کیونکہ ازان جو ہے وہ سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کی نماز کیلئے دی جاتی تو وقت پہلے ختم ہو چکا ازان بعد بھی ہوئی نماز کیلئے ہوئی وہ دس منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے پندرہ منٹ مزید بھی لیٹ ہو سکتی ہے تو اس لیے ازان ہے نماز فجر کیلئے اس کا سہری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہا البتہ جو مغرب کی ازان ہوتی ہے افتاری کے وقت کی وہ عام طور پر لوگ فکس ٹیم پر دیتے ہیں یعنی جو ہی افتاری کا ٹیم وہ آزانیں شروع ہو گئیں تو یہاں پہ احتیاط کر لی جائے مزید پیس پچیس سیکنڈ جو ہے وہ تاخیر کر لی جائے تاکہ اگر کسی سے غلطی ہوئی بھی ہے تو یہ صحیح وقت پر روزہ افتار کر لیں اور یہ سکھ امومی طور پر جب شروع ہوتی ہیں اور ہمارے معتبر جو نقشہ جات ہیں تو وہ چپے ہوئے ہیں مساجد کے اندر بھی موجود ہیں اس کے مطابق اگر موزن دیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن یہاں دو تین چیزیں دیرہ موزن کی بھی گھڑی ہے مسجد کی بھی گھڑی ہے اور ایک آپ کے گھر کی گھڑی ہے اب ساری گھڑیاں بھی نقشہ تو ٹھیک ہے لیکن ساری گھڑیاں بھی اس اعتبار سے عام طور پر اس میں غلطی کے چانس کم ہوتے ہیں ہاں پہلے ہی ایک واقعہ ہوا کہ مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ہم نے روزہ افتار تو کر لیا جیسے ہی ٹی وی کھلا ہوا تھا کوئی سکرین پہ کوئی بھی چینل تھا تو روزہ ہم نے افتار کر لیا کیونکہ نیچے دعا افتار جیسے ہی آئی دعا افتار تو چلا تو ہم نے بھی بسم اللہ الرحمنہ جورکائی تو روزہ افتار کرتے کیا ہوا بھی تو وہ لے بعد میں غور سے دیکھا نا کہ وہ لیچے لکھا وہ لہور شہر میں افتاری کا وقت ہو چکا ہے تو لہور والے افتار کر لیں لو بھئی اب یہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں لہور سے فرق ہے بعد میں ٹھیک ہے سہری بھی آپ بعد میں جی ہاں لہور والے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کراچی والے سہری کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جی عام لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں یہاں سہری ہماری چل رہی ہوتی ہے تو وہاں بعض اوقات نمازوں کے ٹائم فجر کے یہ نہیں نمازوں کے ٹائم ہوئے تھے افتار میں کچھ قدرے کم ہے لیکن فرق ضرور ہے تقریباً دس منٹ بارہ منٹ پندرہ منٹ تک بھی فرق ہوتے ہیں اب انہوں نے دس منٹ پہلے روزہ کھول لیا تو کہاں سے ہوگا روزہ دروس اور ان روزوں کی قضاء کرنا بھی ان پر لازم ہے اور بعض صورتیں پھر کفارے والی آتی ہیں اور اس کی ایک اپنی شرائط اور کنڈیشن ہے کہ کن اعتبار سے کفارے کے بھی احکامات وہ لازم ہوتے ہیں جی مسیح سوالت میرا نام محمد عارف ہے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ستائیس رمضان ترابی میں ذکران شریف ختم کرنا ضرور نہیں ہے جی ستائیس کو ہی ختم کرنا ہے یا کب ختم کرے بعض جگہوں پہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ پندرہ روزہ بھی ہے اکیس میں کو بھی ہو رہا ہے تاک راتوں میں بھی ہو رہا ہے اور میرا اتفاق ایسی جگہوں پہ بھی ہو کہ انتیسویں شب کو ختم کیا انہوں نے کیا کہیں گے آپ ترابی میں قرآن پاک کا ختم کرنا یہ سنتِ معقدہ علیل کفایہ اب یہ چاہے ستائیس میں ختم ہو یا اٹھائیس میں یا چھبیس میں تو ترابی میں قرآن پاک ختم کرنے کی سنت ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے کسی رات میں ضروری نہیں ہے رمضان کی کسی رات میں ضروری نہیں ہے ستائیس میں شب کو عام طور پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ تاک رات ہے اور قرآن پاک کے جو ہے وہ نزول کی رات ہے تو اس اعتبار سے اس رات میں کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ختم قرآن کی برکت بھی حاصل کر لیں اور ختم قرآن میں چونکہ سلسلہ تھوڑا لمبا بھی ہو جاتا ہے تو جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے زیادہ دیر یہ ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور لوگوں کی رغبت بھی ہوتی ہے اس دن ستائیس میں شب کو ستائیس میں شب کو اور کئی جگہ پہ آگے اگلے دن کی چھٹی بھی ہوتی ہے تاتیل بھی ہوتی ہے تو اس طور پر بھی اس طور پر جو ہے وہ ستائیس میں کا انتخاب کیا جاتا ہے ورنہ ختم قرآن جو ہے وہ مختلف راتوں میں ہوتے ہیں البتہ اس میں اتنا ضرور ہے کہ جیسے پانچ روزہ دس روزہ جو ترابیاں پڑھی جاتی ہیں ان میں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو اس میں بھی شرن کوئی حرج والی بات نہیں ہے ایسا نہ پڑھا جائے کہ جس سے کچھ سمجھی نہیں آرہا کہ قرآن پاک کیا پڑھا جا رہا ہے تو یہ گویا کے قرآن پاک کی بے عدوی کا بھی پہلو ہے لوگوں کو تھکانا بھی ہے اور لوگوں کو بزن کرنے والی بات بھی ہے اور ایک اور نقصان یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ روزہ ترابیاں پانچ روزہ دس روزہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ ختم قرآن ہو گیا تو اس لیے ترابی ختم ہو گئی ترابی ختم نہیں ہوئی ہے ترابی رمضان کی تمام راتوں میں ہے ستائیسویں میں بھی جہاں ختم ہو رہا ہے دو دن ترابی اس کے بعد دو دن ترابی مزید ہوگی جتنے بھی دو دن یا تین دن دو دن تین دن جو بھی تو ترابی ہوگی تو ختم کسی خاص رات میں کرنا ضروری نہیں ہے لیکن قرآن پاک پڑھنے والے کو بالکل ایسے طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ جس میں لوگ قرآن پاک کو سمجھیں بھی سئی سنے بھی سئی ان کو مزہ بھی ہے اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب تھوڑا تھوڑا ہوگا یعنی ایک ایک پارہ سوا سوا پارہ ہوگا تو بالاخر قرآن جو ہے وہ چبیس ستائیس اٹھائیس میں ختم ہوگا تو یہ والا طریقہ اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے بھی آسانی ہے خود حافظ آپ کے لیے بھی آسانی ہے ماشاءاللہ سوال ہے کسی کے پاس زیور سونا چاندی سب ہیں اور ٹوٹل ملائیں تو بھی ستر ہزار تک وہ بنتا ہے تھوڑا سا سونا ہوگا تھوڑے سی چاندی ہوگی یعنی ٹوٹل انہوں نے کہا کہ خلاصہ ستر ہزار بن رہے ہیں پاکستانی تو زکاة ہے فی زمانہ جو زکاة کا نساب ہے وہ تو ستہ ہزار سے بہت زیادہ ہے اوپر چلا گیا ایک لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا لہٰذا اگر کسی کے پاس تھوڑی تھوڑی بھی مختلف زکاة کے مال ہیں اور ملا کر وہ نساب تک نہیں پہنچتے ہیں تو زکاة لازم نہیں ہوگی ساڑھے باوند تولے چاندی کی رقم آپ پوچھ لیں اور اس کے مطابق اور ابھی جو کرنٹ صورتحال ہے تو اس میں ایک لاکھ پلس یہ نساب جا چکا ہے تو اسے اعتبار سے وہ سہبی نساب نہیں ہوگے جو ستر ہزار آپ نے پوچھا ہے اچھا چلیں انہوں نے سونا چاندی کہا تو کسی کے بعد ویسی چالیزہ رقمیں پچازہ رقمیں ساٹھ ہزار رقمیں تو یوں نساب ان کا نہیں شروع ہوگا تو ابھی ایک مرلہ نساب شروع ہونے کا با لوگ سجاد صاحب یہی سمر ہوتے ہیں کہ بس اب یہ کہیں سے آئے ابھی تو ابھی اس کی زکاة ہے یا کیا ہے اچھا رقم بھی اگر اچھی خاصی ہو بالفرض ہے اس کو سہبی نساب پہلے سے نہیں اگر اب شروع ہونا ہے تو اب کیا مطلب اس میں اس کو رمضان ہی دیکھنا ہے یا اس میں یہ آگے ہیں چالیزار پچاسزار تو وہ زکاة دے دے یا مزید کچھ اس میں شرائط ہیں شرط یہ ہے زکاة لازم ہونے کے لیے کہ جب یہ سہبی نساب بنا ہے یعنی اس کے پاس حاجت اور ضرورت سے زائد اتنی رقم سہبی نساب ہو گیا اور سہبی نساب ہونے کے بعد اس نساب پر سال کا گزرنا شرط ہے تو اب جب سال مکمل ہوگا اس نساب پر تو اب اس کے اوپر زکاة لازم ہوگی اور اس سے پہلے پہلے اگر یہ سہبی نساب ہو چکا ہے اور ایڈوانس کے طور پر ادا کرنا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے جیسے ماہ رمضان میں یہ سہبی نساب ہوا نساب جتنی رقم آئی اور یہ یہ چاہتا ہے کہ فوری اس کی ادایگی کر دوں تو اس صورت میں ایڈوانس میں ادایگی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے اوپر زکاة ابھی فرض ہوئی نہیں فرض تب ہوگی جب سال مکمل ہوگا نساب پر تو اب زکاة فرض ہو جائے گی تو لہٰذا اگر کسی کے پاس نساب جتنی رقم آئی تو شریعت کا اسے تقاضی نہیں ہے کہ ابھی ابھی فوراں ادا کر دو شریعت یہ کہتی ہے کہ سال گزرے گا پھر سال گزرنے کے بعد بھی اگر یہ صحب نساب ہے تو اب زکاة اس کے اوپر لازم ہو جائے گی پینجی مزید سوالت میرا نام حسام پاشا ہے میرا جو شعبہ کام کا وہ سنار کا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم جیسے گول لیتے ہیں پرچیس کرتے ہیں کال پر فرکجمپل ہم نے کال پر آج ریٹ لوگ کروا دیا آج کا جو بھی ریٹ ہے فرکجمپل دو لاکھ اگر ریٹ ہے میں نے لوگ کرا دیا اور اس کو بولا کہ میں پیمنٹ ایک دن کے بعد دوں گا کل تو کیا یہ جائز ہے شرن جی گولڈ کے کام میں اس طرح کیا بکسرت ہو رہا ہے اگر سونا بیچا ہے پیسوں کے بدلے میں تو اس صورت میں کسی ایک جو ہے وہ بدل پر قبضہ ضروری ہے یعنی یا تو یہ ہے کہ یہ سونا فوری طور پر لے لے اور پیسے جو ہے وہ کل ادا کر دے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا پیسے ابھی دے دے اور سونا کل لے لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر یہ دونوں ادھار ہو جائیں کہ آپ کا میں نے سونا خرید لیا اور پیسے آپ کو کل دے دوں گا اور کل آپ سے لے لوں گا تو شرن یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے اور اگر کوئی ایک چیز پر قبضہ کر لیا یا تو سونا لے لے اس سے اور بولے کل پیسے دے دوں گا یا یہ ہے کہ پیسے دے دے اور بولے کہ کل سونا لے لوں گا تو اس میں شرن کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن یہ جو سجا صاحب سائل نے بات پوچھی عام طور پر ہمارے بزار میں مارکیٹو میں جس طرح اب یہ فون کیا ریٹ کیا اتنے اچھا بھی اتنا آپ لوگ کر دیں اب اس کا چونکہ اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے اگلے دن یہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں یا دو دن بعد جیولر کی طرف سے آگیا ابھی سونا بڑھ گیا جانا ہے آگے کریں ٹھیک ہے بھی یہ ٹریڈنگ یوں ہی کر رہے ہوتے ہیں نہ سونے پہ قبضہ نہ پیسو پہ قبضہ حد صورت تو ہی کسی کی پیسو پہ قبضہ کرنا ہے تو وہ پھر یعنی لوگ تو آپ نے کروایا شام کو یا اگلے دن آپ کو پیمٹ کرنی ہے تو آپ وہ شام کو اگلے دن بولیں گے بھی آ کے آپ نسونہ اٹھاؤ اور پیمٹ آپ ادا کر دو یا اگر بچت نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ ان سے صرف نفائی وصول کر رہتے ہیں نہ قیمت دی نہ سونا قبضہ کیا تو یہ کتنی خرابی ہیں اس میں یہ دونوں صورتیں جو آپ نے بیان کی یہ ناجائز ہے اب یہ جو لوگ کرنے والی بات اب یہ دو طریقے سے ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ پیسوں کے بدلے میں یہ خرید رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے میں خرید رہے ہیں کہ انہوں نے بھی سونہ دینا ہے اور ادھر سے بھی سونہ لینا ہے اور اگر سونے کو سونے کے بدلے میں خرید رہے ہیں تب تو ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ایک ہی مجلس میں اسی جگہ پر ہی سونا یہ بھی دے اور وہ بھی دے تو یہ برابر برابر ہوں کمی زیادتی بھی نہ ہو تو یہ جائز ہوگا اور اگر یوں کر رہے ہیں کہ میں نے آپ سے دو لاکھ خرید لیا جو آپ نے فرمایا کہ لاکھ کر دیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ سونا دو لاکھ کا میرا ہو گیا اور کل اس کی قیمہ دو پچاس ہو جاتی ہے یا دو دس ہو جاتی ہے تو اب یہ کہتا ہے کہ اس کو بیچ دیں تو وہ جو بیچنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پہلے اس کو بیچا تھا اب دو دس میں جو ہے وہ گویا کہ میں اس کو آگے بیچ رہا تو یہ شرن یہ بھی معاملہ جائز نہیں ہے کہ جب سونے کو پیسے کے بدلے میں بیچا جائے گا تو کسی ایک پر قبضہ کرنا ضروری ہے اگر کسی ایک پر بھی قبضہ نہیں ہوا تو یہ ادھار کی ادھار سے خرید و فروخت ہوئی شرن یہ ناجائز ہے اور جس طرح یہ فون پہ کر رہے ہوتے ہیں تو دہر قبضہ طرف بھی ہم آئیں گے اس کو کیسے کہیں کہ اس کو اگر یہی کرنا چاہیں لوگ کہ آج یہ ریٹ ہے میں آج اتنا لوگ کروالوں اور کل کوئی یہ مہنگا ہو جاتا ہے کچھ اور اوپر چلے جاتا ہے تو میں اس کو بیچ دوں گا تو اس کی جائز صورت کیا ہو سکتی ہے اس کی جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پیسے اس کے پاس بھیج دیں کہ دو لاکھ کا یہ ہم نے آپ سے سونا خرید لیا تو اب گویا کے سامنے والے نے پیسے پر قبضہ کر لیا ہے تو اب یہ سعودہ درست ہو گیا اور وہ جو اس کے پاس اس کا سونا ہے وہ یوں سمجھے کہ بطور امانت ہی ہے یا یہ اس سے سونا اپنے قبضے میں لے لیں دونوں صورتیں ہو سکتی پیسے اس کو دے دے اور جو ہے وہ سونا بعد میں اٹھا لے یا یہ ہے کہ وہ سونا اس کے پاس پہنچا دے یہ بولے کہ میں پیسے آپ کو کل دے دوں گا تو دونوں چیزوں میں سے کسی ایک پر اگر قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ جائز کی سورت ہے صحیح فون فون پر اور بس ایک حساب کتاب میں جو ریٹ نکلتا ہے بس اسی کو دیکھتے رہنا یہ ٹھیک نہیں یہ ناجائز ہے ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہئیے جی مسیح سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر تین تولہ سونا ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد دو تین ہزار روپے ہو تو کیا اس میں زکاة ہوگی اور اگر رکم نہ ہو تو چاندی ہو تو کیا ایک یا دو تولہ تو اس پہ بھی ہوگی زکاة جی تین پلس رکم اس میں جو زکاة کے مال ہیں وہ ایک سے زائد ہیں یعنی سونا بھی ہے چاندی بھی ہے لیکن دونوں نساب کو نہیں پہنچ رہے سونے کے لیے جو نساب ساڑھے ساتھ تولے ہے اور چاندی کے لیے ساڑھے باون تولے یہ دونوں نہیں پہنچ رہے تو اب اس میں جب مختلف زکاة کے مال ہوں اور وہ دونوں تینوں نساب تک نہیں پہنچ رہے تو پھر ان کی مجموعی مالیت کو دیکھا جاتا ہے اگر مجموعی مالیت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو پھر یہ صاحب نساب ہو جائے گا سال مکمل ہونے پر زکاة لازم ہوگی اب جیسے انہوں نے بیان کیا کہ ان کے پاس تین تولے سونہ ہے ایک تولے چاندی ہے یا تین تولے سونہ ہے اور ایک دو ہزار حاجت اور ضرورت سے زیاد ہے تو اب دونوں کو ملانے سے ان کی جو مجموعی مالیت ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیاد ہو گئی تو یہ سہب نساب ہو گئے تو اب ان کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کے پاس جو ضرورت رقم آئی ہے وہ کب آئی ہے تو جس دن سے وہ رقم آئی ہے تو وہ سونے کے ساتھ مل کر نساب پورا ہو چکا ہے تو اس دن سے یہ سہب نساب ہو چکا ہے اگر یہ اس پر سال مکمل ہو چکا اب سال مکمل ہونے پر یہ دیکھیں گے کہ اگر سال مکمل ہونے پر بھی یہ اسی طرح سہب نساب ہیں تو زکاة ان کے اوپر لازم ہوگی زکاة لازم ہوگی مزید میرا نام کمال پاشا ہے میرا سوال ہے کہ کوئی شخص اگر رمضان شریف میں اتقاف میں بیٹھے اور جہان پوچھ کر روزہ نہ رکھے تو کیا اس کا اتقاف ہو جائے گا ایک اور میرا سوال ہے اگر کسی امرجنسی کی وئیہ سے اتقاف میں بیٹھا انسان باہر چلا جائے تو اس کا کیا کفار عدہ کرنا پڑے گا اتقاف میں بیٹھا اور کوئی مجبوری ختم ہو گیا تو اب اس کی قضاء کرنی پڑے گی یعنی بھلے مجبوری کوئی ایسے روزہ چھوڑنے کے مجبوری ہو گئی جی تب بھی اتقاف نہیں ہوگا کیونکہ اتقاف کے لیے روزہ شرط ہے اور دوسرا یہ کہ اگر موت اتقاف کرنے والا مسجد سے بہر نکلا ہے تو اس کی مجبوری کو دیکھا جائے گا کہ کس مجبوری کی وجہ سے وہ نکلا ہے اگر اپنی طبیح حاجات مکمل کرنے کے لیے باہر نکلا ہے یا کھانا لینے کے لیے باہر نکلا اور کوئی کھانا دینے والا پہنچانے والا نہیں ہے اور اپنا وہ کام حاجت والا ضرورت تو مسجد سے نکلنے کے دو معنی ایک مسجد سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے فنائے مسجد میں چلا گیا اور واشروم اور جو اس طرح کی حاجات وزوخانہ وزوخانہ وہ فنائے مسجد میں ہے تب تو وہاں اگر بلا ضرورت بھی یہ بیٹھا رہا تو اس کا اتقاف نہیں جائے سکتا ہے جب حاجت ہو اور حاجت پوری کر کے فوراں یہ مسجد میں واپس آ جائے اس سے تو اتقاف نہیں ٹوٹا اور اس کے علاوہ کوئی دیگر حاجات ہیں جیسے بلفرض کوئی بیمار ہو گیا اس کی یادت کرنے کیلئے چلا گیا یا کسی دوست کا گھر میں کسی کا اتقال ہو گیا اس موقع اگر اس وجہ سے مسجد سے باہر نکلتا ہے کسی بھی وجہ سے مسجد فرائے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو اس صورت میں اتقاف ٹھوٹ جائے گا جی مزید سوال محتی صاحبی ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی زکاة دینا چاہے اور زکاة کے طور پہ یا تو اب جو زکاة دے رہا ہے زکاة کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ شریف فقیر کو قبضہ دے اب اگر اس نے نیٹ پیکج کرا دیا تو گویا کے اس نیٹ کی سرویس کے چارجز ادا کر دی تو شریف فقیر کو اس نے قبضہ نہیں دیا تو اس لئے زکاة ادا نہیں ہوگی جیسے ایک مسئلہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی مستحق زکاة ہی ہے بیمار ہو گیا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے تو اب اس نے جا کر ہسپیٹل کا بل ادا کر دیا بھرائے راست جا کر تو یہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو مستحق پر ہی خرچ کیا ہے تو اس کی زکاة ادا نہیں ہوگی کیوں اس لئے کہ اس نے شریف فقیر کو قبضہ نہیں دیا ہے اگر بل کی ادائیگی کرنی ہے تو اس کے لئے پہلے شریف فقیر کو قبضہ دے یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے یا پھر یہ ہے کہ شریف فقیر اس کو یہ کہہ دے کہ میرے اوپر اتنا کرزہ ہے آپ یہ میری طرف سے ادا کر دیں تو اس صورت میں یہ گویا کہ اس کا وکیل ہو جائے گا پہلے اس کی طرف سے گویا کہ قبضہ ہوا اور پھر ادائیگی ہوئی ہے تو یہ ادائیگی کی صورت ہو سکتی یعنی اگر مریض پر کچھ ڈیو آ چکے ہیں پہلے سے اور مریض اب یہ کہتا ہے کہ آپ ادا کر دیں تو تو یہ اس کو بتائے بغیر ہی یہ خود ادا کرتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اس سے زکاة کی ادائیگی نہیں ہو زکاة کی ادائیگی میں قبضہ بیسک شرط ہے کسی طرح بھی وہ قبضہ ہو یعنی شریف فقیر کا قبضہ ہو یا اس کے وکیل کا قبضہ ہو جائے تو ان چیزوں کا آج کل تو اکاؤنٹ میں رکم ٹرانسور کی جاتی ہے کسی کو اکاؤنٹ میں بھیج دیا اور جیز کیش پہ بھیج دیا کسی اور طرح جو بھیجنے کے اس کے اکاؤنٹ میں اس نے رکم ٹرانسور کی ہے وہ شریف فقیر ہے یا وہ شریف فقیر کا وکیل ہے تو اس صورت میں اکاؤنٹ میں آتے ہی شریف فقیر کا قبضہ یا اس کے وکیل کا قبضہ ہو جائے گا اور اس صورت میں ادائیگی مکمل ہو جائے گی ایک بندہ شہر میں آنے کے لیے اس شہر کو وطن اکامت بنانا ہوگا ورنہ وہ قصر ہی پڑتا رہے گا تو کیا یہ مسئلہ درست ہے جی باہر نکل گیا اب دوبارہ اس کو وطن اکامت بنانا پڑے گا کیا کرنا دیکھیں وطن اکامت اس وقت ختم ہوگا جب یہ اس وطن اکامت سے باہر نکلے 92 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لئے شہری سفر سے وطن اکامت ختم ہوگا اگر اس شہر سے اس نے پندرہ بیس یا 92 کلومیٹر کے اندر اندر ہی سفر کرنا ہے تو یہ اگرچہ شہر اور اس کے فنا سے باہر چلا گیا لیکن اس کا یہ وطن اکامت ختم نہیں ہوا لہذا اگر کسی نے یوں مسئلہ بیان کیا کہ شہر اور اس کے فنا سے نکلتے ہی وطن اکامت ختم ہوگیا اور سفر نہیں بیان کیا کہ سفر کتنا کرنا ہے یا اس کے نیت نہیں کتنے سفر کے لئے جا رہا ہے مطلقا یہ مسئلہ یوں شہر اور اس کے فنا سے نکلتے ہی اس کا وطن اکامت ختم ہوگیا اور اگر 92 کلومیٹر کے اندر اندر ہے اور وہیں رات بھی رہ گیا اس سے کوئی حرج نہیں ہے اس سے وطن اکامت ختم نہیں ہوگا کیونکہ وطن اکامت باطل ہوتا ہے سفر شریع اختیار کرنے سے سفر شریع اختیار نہیں کیا اس کے اندر اندر ہے بھلے دس دن رہے پندرہ دن رہے تو وہ تو ویسے مقیم والے ہی حکم میں ہے تو اس لئے وطن اکامت ختم نہیں ہوا اچھا یہ وطن اکامت اس کو بنا پندرہ دن کے بنانے کے اندر یہ نیت بھی شامل ہے کہ مجھے بیچ میں بھی کہیں اور جانا ہے لیکن وہ شریع سفر نہیں تو بھی اس کی اکامت ہو جائے گی پندرہ دن اور پندرہ راتیں اگر ایک جگہ پر نہیں رہتا ہے دو مختلف جگہوں پر رہنے کی نیت ہے اور یہ ساتھوے دن آٹھوے دن یا دوسرے دن ہی چلا جاتا ہے کسی دوسری جگہ پر جو اس شہر سے بالکل مختلف دوسری جگہ ہے تو گویا کہ اس کا کسی بھی جگہ پر پندرہ دن اور پندرہ راتوں کا جو قیام ہے وہ مکمل نہیں ہوا لہذا یہ نہ اس شہر میں مقیم ہے چاہے بیچ میں سفر نہ بھی ہو چاہے بیچ میں سفر نہ بھی ہو چھیک ہے بعد اوقات اسی کنڈیشن ہوتی ہے دہرہ کہ کام کی نویت پر آج کام ہو گیا تو آج چلے جائیں گے دس دن بعد ہوا تو دس دن بعد چلے جائیں گے اور اگر دس دن بعد نہیں ہوا تو مہینے بعد چلے جائیں گے تو اس کے نیت کنفرم ہونا مقیم بننے کے لئے وہ نیت کنفرم ہونا مسافر تو ہو گیا جو شریف سفر کر آیا لیکن مقیم بنا نہیں بنا وہ نیت پر اگر یہی نیت میں جب پیسے یا اس سے زائد اس کی نیت مہینے کی بقیدہ موجود ہے تو یہ مقیم بن جائے ہاں آپ بیچ میں کام پڑ گیا اور یہ سفر کر لیا اس نے تو جیسے شریف سفر کے لیے اس علاقے سے نکلے گا تو وہ اس کا وطنی کامت ختم ہو جائے گا اور اگر وہ شریف سفر نہیں ہے بیس تیس کلومیٹر گھوم پھر پھر واپسی آ جانا ہے تو پھر بھی وطنی کامت اس کا ختم نہیں ہوگا اللہ پاک ہم سب کو ان احکام شرعہ پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے آمین بجاہ نبی جلہ مین صلی اللہ علیہ علیہ کی برگا